اسلام علیکم ویوئرز ویرکم ایکیم ڈیو فاطمہ آز کچن تو آج ہمارے کچن میں بنانے جاری جو بریٹ کربز کی رہی ہے بریٹ کربز جو کہہ ہمارے روز مرا کے استعمال میں اب بہت زیادہ عام ہو چکا ہے تو اب وہ ہم اپنے گھر میں بنا کے رکھیں گے تاکہ ہمیں بہت باہت سانی گھر میں ہی دستیاب ہو جائے تو ہم چلتے ہیں بریٹ کربز بنانے کی ریسیپی کی طرف تو آج ہمارے کچن میں بنانے جارہے ہیں جب بھی ہم کوئی چیز ڈی فرائی کرتے ہیں یا ہم شام کے سنیکس کے طور پر بناتے ہیں تو لازمی ہمیں تھوڑا سا کرکوراپن اچھا لگتا ہے تو ہم اس کے لئے بریٹ کمز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو آج ہم بریٹ کمز گھر میں ہی بنائیں گے تاکہ آسانی سا ہمیں گھر میں ہی آویلیبل ہو جائے تو چلتے ہیں آج ہم آپ کو دو طرح کے بریٹ کمز سکھائیں گے ایک تو وائٹ سکھائیں گے اور ایک براؤن سکھائیں گے تو اس طرح سے کیونکہ یہ حصہ جو اس کا ہوتا ہے یہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے اس کے ساتھ بھی ہم بیٹ کمز بنا کے آپ کو دکھائیں گے تو اس طرح سے ہم نے بریٹ لے لی ہے یہ بریٹ ہم نے لے کے ہم اس کے سائیڈ نکال لیں گے اس طرح سے کر کے ہم اس کی سائیڈوں کو رموپ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے اب ہم اس کے پیسیز بنا دیں گے تاکہ ہم اس کو جب چوپر میں ڈالیں تو ہمیں بارسانی پیسز ہے اس طرح سے ہم نے اس کے پیسیز کل لیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک طرف ہم نے یہ وائٹ پریک براؤنس بنائیں گے اور ایک طرف ہم براؤنس بنائیں گے تو یہ براؤنس جو ہم نے اس کا سائیڈ نکال لیا ہے اور اس کے نیچے جو ڈبروٹی کے آگے اوپر سب سے نیچے پیسز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم استعمال کر لیں گے تو اس کو ہم ایک سائیڈ پر الگ رکھ دیتے ہیں پہلے ہم اس کا بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک چوپر لیا ہے چوپر کے اندر ہم یہ جو ہم نے بیٹ اس طرح سے کٹ کے رکھئے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اب ہم اس کو چوپ کر لیں گے اس طرح سے لگا کے اس کو چوپ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو پیس لیا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ زبردس پس آیا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ پیس گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس کے لئے ایک پلیٹ لے لی ہے ہم اس کو نکالتے ہیں جو اس کو ہم اس طرح سے جھاڑ لیں گے اور اب ہم اس کو اس میں اس میکن کھ گول Sloat یہ دیکھیں کتنا زبردست بن گیا ہے اب ہم اس طرح سے براون والے کو بنا لیتے ہیں آپ کو بتائیں گے ہم اس کو کیسے پس کریں گے لیکنیں یہ براؤن پیسیز ہے تو براؤن پیسیز کا جو ہم یہ ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے توڑ لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تو اب ہم براؤن براؤن بریٹ کونز بنا لیتے ہیں تو اب ہم براؤن والی کو بھی چاپ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو بھی پیس لیا ہے تو اب ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں تو ایک طرف ہم نے وائٹ والے بریٹ کمز اور ایک طرف ہم نے براؤن والے بریٹ کمز دونوں پیس لیا ہے اب ہم ان کو کوک کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں تو ہم نے فرائی پین چھوڑا دیا ہے فرائی پین کے اندر اب ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم اس سے کر کے بھون لیں گے اس کو ہم اسی طرح سے ہلکا ہلکا بھونتے رہیں گے تو یہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا کرسپی سا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈال لیں گے بہت ہی آسان سی ریسیپی ہوتی ہے اور آج کل تو یہ ہر اس کی ضرورت بن چکی ہے بھر کی جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں یہ ہم وائٹ والے بریٹ کمز بنا رہے ہیں ابھی اس کے بعد ہم آپ کو براؤن والے بریٹ کمز بنا کے دکھائیں گے تو دونوں طرح کے ہمارے پاس ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم جس پر وائٹ بھی لگا سکتے ہیں کسی پر براؤن یوز ہوتے ہیں تو براؤن بھی ہم اس پر یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے بریٹ بھی جائے نہیں ہوتی ہے اور دو طرح کے بریٹ کمز بنا جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر اس کو ہم نے اس طرح سے کر کے بھون لیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو ہوا میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں تو تھنڈے ہو کے تھوڑے سے یہ کھرکوڑاپن آ جائے گا اس میں بنا ابھی تو یہ بہت نرم ہوتے ہیں تو اس کو ہمیں تھنڈا کرنا ہے اس طرح سے پھیلا کے تو ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور تھنڈا ہونے کے لئے سوڑ لیتے ہیں ہم نے اس کو نکال لیا ہے پلیٹ میں اب ہم براؤن والے بریٹ کمز رکھیں ہم اسی طرح سے پھرن رکھیں اس کو ہم اسی طرح سے پھرن ہوگیں اس جد Pokemon ہم نے پانسے ساتھ میں گھون لیا اچھی طرح سے تو اب ہم اس کو بھی ہم تھنڈا ہونے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے پھرکرے سے ہو جائیں جیسے ہمیں چاہیے یہ ہم اس کو تال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو بھی نکال لیا اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دی لیے یہ ہم نے دونوں بریٹ گرامز کو روست کر لیا ہے تو اب یہ تھنڈے ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو ایک دفعہ اور گرینڈ کر لیں گے کیونکہ جب ہم انہیں روست کرتے ہیں تو یہ اپس میں جور جاتے ہیں تو یہ تھوڑے سے موٹے ہو جاتے ہیں پھر سے تو ہم ان کو دوبارہ سے گرینڈ کریں گے تو یہ بلکل ہمارے پرفیکٹ بیٹ گرامز بن جائیں گے تو چلتے ہیں گرینڈ کر لیتے ہیں اس کو ہم پہلے ہم وائٹ والے کو اس میں ڈال دیتے ہیں ہم بھی بلینڈ کر لیں گے ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں تو ہم نے اس کو چاپ کر لیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو یہ بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں تو میں اس کو نکال لیتی ہوں دانس اب ہم اس میں برون والے بریٹ کانسی بنا لیتے ہیں ہم اس کو بھی دوبارہ چاپ کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہو گیا ہے بہت اچھی طرح سے تو اب ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ طریقے کہ ہمارے دونوں طرح کے بریٹ کانس ریڈی ہو چکے ہیں ہماری بریٹز آیا ہوئی ہے اور کتنی اچھی طرح سے ہمارے بریٹ کانس فارم ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اتنا زبردست بنا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے تو نہیں اتنا بہت ہی پرفیکٹ بنے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی رمضانوں میں بھی آپ کے کام آئے گا اور باقی بھی شام کے سنیک سے طور پر یہ بہت ہی ہمارے لیے ضروری چیز بن دیئی ہے تو اس کو آپ ضرور گھر میں بنا کر رکھیں تاکہ آپ کو باس آنی گھر میں ہی ایک چیز محصر آجائے تو ملتی ہوں آپ سے کسی سی طرح سے مدتا سی ریسیپی میں اپنا خیال رکھیے گا اور کہ اللہ حافظ موسیقی